السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم سبق پڑھیں گے آپ بیٹی جو کہ مولوی عبدالحق صاحب نے لکھی ہے نام ہے اس کا دیو مالی سب سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں پیج نمبر ایٹی تھری پر موجود ہے مولوی عبدالحق صاحب کی ولادت اٹھارہ سو ستر میں ہوئی وفات انیس سو اکسٹر میں ہوئی مولوی عبدالحق ظلم میرٹ ہندوستان کے قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پہلے فیروزپور اور پھر عریگر میں حاصل کی علیگر ہی سے بی اے کیا علمی خدمات کے سلے میں علا عباد یونیورسٹی اور علیگر یونیورسٹی سے ڈیلٹ کی اعزازی ڈگریاں ملیں آپ کچھ عرصہ ہیدرباد دکن میں بھی رہے اور تعلیم کے ساتھ اردو کے لیے مختلف خدمات انجام دیں انجومن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے پھر دہلی میں بھی اسی عہدے پر فائز رہ کر کام کیا تقسیم ہند کے بعد کراچی منتقل ہو گئے یہاں آ کر انجومن ترقی اردو کی بنیاد رکھی پہلے اس کے سیکریٹری اور بعد میں صدر بنے انتقال کے وقت تک صدر کے عہدے پر خدمات سر انجام دیتے رہے آپ کی آخری آرامگاہ اردو یونیورسٹی کراچی میں ہے مولوی صاحب کی اردو کے لیے خدمات کے سلے میں قوم نے آپ کو بابا اردو کا لقب دیا لغت قوائد تحقیق تدمین اور تفسرے کے حوالے سے ان کی متعدد کتابیں چھپ چکی ہیں شخصیت نگاری پر چند ہم اثر ان کی مشہور تصنیفیں اسی تصنیف سے یہ خاکہ لیا گیا ہے تو سٹوڈنٹس یہ سبق ہمارا نام دیو مالی میں اس کا آپ کو مختصرا پورے سبق کا حوالہ بتا دیتی ہوں کہ اس سبق مطلب یہ کس حوالے سے ہے اور کیوں یہ آپ بیتی جو ہے وہ بابا اردو نے آپ بیتی اپنی لکھی ہے جو انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے لکھا آپ بیتی اسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس آپ بیتی کا مرکزی خیال پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سبق میں مصنف محنت اور توجہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی دلچسپی اور توجہ کسی بھی کام میں ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے محنت اور خیال سب سے ضروری ہے اگر افراد کام کے دوران اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں اور اپنے کام کو اپنے اولاد کی طرح سمجھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانیوں کا حل نکال لیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں قابلیت اور معلومات بڑھتی ہے انسان کا کام اس کو نیک اور عظیم بناتا ہے تو اسی طرح سے ایک شیر ہے کہ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ نساب میں شامل مولوی عبدالحق کا سبق نام دیو مالی ایک مالی کا خاکہ ہے جس کا نام دیو تھا نام دیو اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا نام دیو بہت زیادہ مہنتی تھا جسے باغ بانی سے عشق اور پودوں سے پیار تھا وہ پودوں کو پانی دے کر انہیں ہر زاویے سے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا نام دیو کی کوئی اولاد نہ تھی وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد ہی کی طرح ان کا خیال کرتا تھا وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور یوں لگتا کہ وہ پودوں سے باتیں کر رہا ہے پودوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا اگر کسی پودے کو کیڑا لگ جاتا تو اسے بہت فکر ہو جاتی وہ اس کی دوہ دارو کرتا جب تک کہ پودہ دوبارہ توانہ نہ ہو جائے اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان تھی وہ اس سے بچوں کا علاج بھی کرتا تھا وہ خود بھی صاف سترا رہتا تھا اور باگ کو بھی صاف سترا رکھتا تھا اسے نہ ستائش کی تمنہ تھی اور نہ صلح کی پرواہ بس اپنے کام میں مگن رہتا تھا ایک سال بارش کی کمی کی وجہ سے جب پانی کی قلت ہوئی تو وہ کہیں دور سے پانی ڈھوڑ ہو کر لاتا اور پودوں پیڑوں کو دیتا جن کی وجہ سے اس کا باغ ہرا بھرا اور سبز و شہداب رہا اس کار گزاری پر جب مصنف نے اسے انام دینا چاہا تو اس نے کہہ کر انام لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا کوئی انام کا مستحق نہیں ہوتا ایک دن باغ میں شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا سب مالی بھاگ گئے نام دیو اپنے کام میں مگن تھا اسے خبر ہی نہ ہوئی مکھیوں نے نام دیو پر سخت حملہ کیا جس سے وہ بے دم ہو گیا اور اسی میں اس نے جان دے دی نام دیو سیدھا سادہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہر ایک سے جھکر ملتا خود غریب تھا مگر ہر ایک کی مدد کرتا گرمی سردی دھونک میں بس وہ کام کرتا رہتا تھا وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا نیکی اور بڑائی اسی میں ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور مال سے اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت کرے اس میار کے مطابق نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تو بیٹا ہمیں اس سبق سے بہت بہت فائدہ مند باتیں اور بہت سبق آمیز باتیں معلوم ہوئیں جس طرح کہ نام دیو کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ بے لاز خدمت کرتا تھا اسے کسی صلح کی کسی نام کی کوئی پرواہ نہ تھی تو اس طریقے سے ہمیں بھی اپنے کام میں سخت محنت کرنی چاہیے اور بے سلح ہمیں ہر کام کرنا چاہیے کیونکہ ہر کام کا سلح اللہ ہی ہمیں دیتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا یہ سبق اور اچھا بھی لگا ہوگا اور یقیناً آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اب آ جاتے ہیں ہم مشک کی طرف اس سبق کی اس سبق میں آپ کو جو سوالات دیے گئے ہیں وہ تقریباً میرا خیال سے پانچ سوال ہیں تقریباً یہ پانچ سوال آپ جب یہ سبق ریڈ کریں گے تو آپ کو ان کے جوابات خود بخود مل جائیں گے اچھے سے آپ اس نے ریڈنگ کرنی ہے اور میں نے آپ کو ویسے بھی اس میں بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے تو ان پانچوں کے جوابات آپ نے خود ڈوننے ہیں اور اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اس کے علاوہ سوال نمبر دو آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر درست جواب پر نشان لگائیے تو یہ ایم سی کیوز جو ہیں یہ آپ نے بک میں ہی سالف کرنے ہیں یہ تمام ایم سی کیوز اور یہاں پہ تیسرا سوال جو ہے آپ کا بلینکز کا ہے یہ بھی آپ نے بک میں ہی بلینکز فل کرنی ہے سبق پڑھنے کے بعد آپ کا چوتھا سوال درزل اقتباسات کی تشریح کیجئے اس سوال کی وضاحت میں آپ کو ٹین ایئرز کے حوالے سے بھی دینا چاہوں گی کہ یہ سوال ٹین ایئرز میں کچھ اس طریقے سے آتے ہیں یہاں پر یہ کسی اور سبق کے دیئے ہیں لیکن آتے اس طریقے سے ہیں کہ یا تو آپ کو سیاکو سباق کے حوالے سے مندرجزل عبارت کی تشریح سلیس اور بامحابرہ زبان میں کیجئے یا تو آپ کو کوئی ایک پیراگراف دیا جائے گا جس پیراگراف کو آپ نے آسان اردو میں لکھنا ہوتا ہے مصنف کا حوالہ اور سبق کا حوالہ دے کر لیکن اس میں یہ ہوتا ہے یہ جو آپ کا پیراگراف ہے اس میں تھوڑا سا جو حوالہ سبق کا دینا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لانگ ہوتا ہے مطلب اس میں آپ کو مصنف کے بارے میں تھوڑا بہت اچھی معلومات دینی ہوتی ہیں جو کہ پانچ چھے جملوں یا اس سے بھی زیادہ جملوں پر مشتمل ہو سکتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ یا کر کے جو ہے آپ کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے دوسرا سوال کہ سیاکو سباق کے حوالوں سے مندجہ زیل سات مندجہ زیل میں سے کسی دو جملوں کی تشریح کیجئے تو یہاں پر آپ کو تقریباً چار جملے دیئے گئے ہیں چار جملوں میں سے کسی دو جملوں کی آپ نے تشریح کرنی کرنی ہوتی ہے یہ تفصیلی سوالوں جواب میں ہوتے ہیں اس لئے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ بورڈ میں جب آپ کے سامنے اس طریقے سے پیپر آتا ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے حل کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوششن اس طریقے سے آتا ہے اب آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے کلاس میں کہ یہاں پر میں نے ایک جملہ اس سبق یہاں پر لکھا ہے جو کہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی تو یہاں پر آپ حوالہ سبق دیں گے کہ یہ جملہ ہماری درسی کتاب کے نام دیو مالی سے لیا گیا ہے تو یہ حوالہ سبق آپ کو صرف دینا ہوگا اور مصنف کے بارے میں آپ کو صرف اتنا بتانا ہوگا کہ اس سبق کے مصنف معلوی عبدال حق ہیں اس کے بعد اس جملے کی آپ نے تشریح کرنی ہے کچھ اس طریقے سے اب تشریح میں اس کو کیسے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ بتائے کہ مندرجہ پالا اقتباس نسابی کتاب کے سبق نام دیو مالی سے لیا گیا ہے اس سبق میں مصنف ایک مالی نام یعنی ایک مالی تھے جن کا نام تھا دیو مالی کی شخصیت کا خاقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب باتیں آپ کو آنی چاہیے اس طریقے سے لکھنے کے لئے کسی بھی سبق کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں چیز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے پھر آپ کو اس جملے کے حوالے سے آگے تشریف بیان کرنی ہے کہ کام سے سچا لگا ہوتا کیا تھا کہ جس کو پیڑوں پودوں سے انتہائی درجے کا پیار تھا وہ پیڑ پودوں کو اپنی اولاد کی طرح نگیداشت کرتا تھا اسے اپنے کام سے سچا لگا ہوتا میں اس کی جیتتی کی تشریف وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے صرف اس کے کام کی وجہ سے سب اس کی عزت اور احترام کرتے تھے تو بیٹا یہ آپ کو اس طرح سے یہاں پہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے یہ کرنے ہوتے ہیں یا تو آپ نے یا تو آپ نے پھر یہ پیراگراف یہ کرنا ہوگا یا پھر آپ نے یہ کرنا ہوگا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کو زیادہ آسان سمجھ کے کون سے جملے کرتے ہیں یہاں پہ اس کی مسننف کا حوالہ بڑا دیا جائے گا اس کی تصانیف کے بارے میں لکھا جائے گا اور بھی اس کے مطلب انفرمیشن جو آپ کو تعرف میں دی جاتی ہیں وہ تھوڑی سی آپ یہاں پر بیان کی جائیں گی تو طلبہ یقیناً آپ کو یہ سوال میرا سمجھ میں آگیا ہوگا میں کس طریقے سے آپ بتانا چاہ رہی ہوں سمجھانا چاہ رہی ہوں تو یہ سوال جو ہیں بہت غور طلب ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ سب کرنے ہیں اور آپ نے باقی جو یہاں پر آپ کو آپ کی بک میں جو دیے جا رہے ہیں باقی اور مزید دو جملے اور دیے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح میں نے کاپی میں کیے ہیں اس طرح آپ نے ان دو جملوں یعنی بے اور جیم کو اپنی کوپی میں حل کرنا ہے اور آپ نے اسی طرح ان کا حوالہ بھی دینا ہے اور آپ نے اس کی تشریح بھی کرنی ہے تو یقیناً آپ کو تمام کم سمجھ آگیا ہوگا اور یہاں پر دیوئے لفظی اشاروں سے کہانی مکمل کیجئے تو یہ کہانی یہاں پر لکھی جاری اور یہ تمام کا آپ اپنی کوپی میں کرنا ہے جو بک ورک ہے وہ بک میں ہی رہنے دیجئے سوال و جواب اور آپ نے یہ جو اکتباسات ہیں یہ ضرور کرنے ہے اپنی کوپی میں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ